السلام علیکم ویورس میں ہوں تاریخ عفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں در ابریکاس کوکنگ شو آج جو ہم ریسیپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے بھنے ہوئے گوش کی یہ بہت لذیذ چٹ پٹا گوش بنتا ہے بنانا بہت آسان ہے اس کے لئے گوش کو پھلے میرینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ مسالے گوش میں اچھی طرح اپنے فلیور جزت کر دیں اس لئے ریسیپی بہت مزیدار بنتی ہے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے فرینڈز اور فرینڈی سے شیئر کیجئے تاکہ میری ریسیپی زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے تو آئیے مزہدار چٹ پٹا گوش بنانی کی ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک کیجی گوش ہڈی والا دھو کر مکسیم بال میں ڈالیں اس میں ایک ٹیبل اسپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ یہ اوپشنل ہے نہیں ہے تو سکپ کر دیں ایک ٹیبل اسپون پیسا ہوا دھنیا ایک ٹی اسپون پیسی ہوئی ہلدی آدھا ٹی اسپون پیسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی اسپون پیسا ہوا کالی مرچ ایک ٹی اسپون پیسا ہوا زیرہ ٹین چار لوم دو چھوٹی لائچی دو ٹکڑے دار چینی کے ایک ٹیبل اسپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی اسپون نمک ایک ٹی اسپون لیمون کا رس دو میڈیم ٹلی ہوئی پیاس کا چورا کر کے ڈالیں آدھا کپ پھیٹی ہوئی دہی چار ٹیبل اسپون پیسا ہوا بھونا ہوا کھوپرا دو ہری مرچے توڑ کر ڈالیں دو ٹیبل اسپون ہری دنی کی پتیاں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد چار پانچ ٹیبل اسپون تیل ڈالیں اچھی طرح دوبارہ مکس کریں اور ڈھک کر تین چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ گوش اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے سارے مسالے اپنا فلیور چھوڑ دیں تین گھنٹے بعد پوٹ کو گرم کریں اس میں میرینیٹ کیا ہوا گوش ڈال دیں تیز آنچ پر پانچ منٹ بھنا ہی کریں اب دو کپ پانی ڈالیں مکس کریں اور ڈھک کر چالی سے پیتالیس منٹ گوش گل جانے تک پکائیں بیچ بیچ میں دو تین بار مکس کرتے رہیں گوش گل جانے کے بعد گرے گی چیک کریں اگر آپ کو گاڑی پسنے تو چار پانچ منٹ مزید پکائیں اب ڈھک کر دو سے تین منٹ لو آنچ پر دمپر پکائیں تاکہ روغن اوپر آ جائے گیس کا فیم آف کر دیں بھونے ہوئے گوش کو ڈیش آؤٹ کریں تندوری روٹی نان کے چپاتی کے ساتھ سرف کریں تویورسیتی جھٹ پٹ بن جانے والے گوش کی آسان سی اور مزیدار ریسی بھی اسی طرح کی مزیدار اور منفرد ریسی بھی کے لیے دیکھتے رہیں دربی کا سکوکنگ شو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے فرینڈ اور فرمی سے شیئر کیجئے تاکہ میری ریسی پی زیادہ زیادہ لوگوں تک پوچھے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ریسی پی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا موسیقی